اسلام علیکم ناظرین بھارتی انتہا پسند حکومت پاکستان پر بڑا حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے بھارتی سنگی حکومت کی نظریں اب آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان پر ہیں مقبوضہ کشمیر سے آرٹیکل 370 کے خاتمے کے بعد مودی کا اگلا حدف آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان ہیں بھارت کی مدد کرنے کے لیے سیہونی اسرائیلی حکومت بھی میدان میں آگئی ہے اور پاکستان کا دیرینہ حریف روس بھی بھارت کے ساتھ کھڑا ہے خطے کی صورتحال انتہائی تشویشناک رخ اختیار کر رہی ہے بھارتی نیوز چینلز، یوٹیوبرز، بھارتی دفاعی تجزیہ نگار اور بھارتی ذرائع بلاغ مسلسل آزاد کشمیر پر قبضے کی بات کر رہے ہیں یہ صرف صحافتی خبر یا میڈیا کی ہلچل نہیں بلکہ بھارتی وزیر دفاع راج ناد سنگھ نے اپنے حالیہ دورہ کشمیر میں بھارتی فوج سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہماری اگلی منزل آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان پر بھارتی ترنگا لہرانہ ہے کشمیر ہمارا حصہ تھا اور رہے گا اور ہم پاکستان سے کشمیر اور ملحقہ علاقے واپس لینے کے لیے پور عظم ہیں اس کے فوری بات کشمیر میں تینات بھارتی فوج کے چنار کاپس پانڈر کے لیفٹینر جرنل ایڈز اوجالہ نے بھی انتہائی سخت بیان دیتے ہوئے کہا کہ بھارتی فوج کسی بھی طرح کے حکم پر عمل کرنے کے لیے فوری طور پر تیار ہے اگر ایک بار حکم ملا تو ہم فوری کاروائی کریں گے بھارتی راہ کا سابق بھگوڑا میجر گورو آریہ بھی دن رات بھارتی حکومت کو آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان پر حملے کی ترغیب دے رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ پاکستان کے سیاسی عدم استحقام سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بھارت کو فوری کاروائی کرنی چاہیے یاد رہے یہ نام نہا دفاعی تجزیہ نگار بدنامے زمانہ خفیہ ایجنسی راہ کا کارندہ ہے بات یہی ختم نہیں ہوتی انتہائی تشویشناک بات یہ بھی ہے کہ اسرائیل کو مقبوضہ بادی کشمیر میں ذرعی ترقی کے نام پر لائن آف کنٹرول کے آس پاس وسیع علاقہ الارٹ کیا جا رہا ہے جہاں اسرائیل کی مدد سے دو ذرعی سینٹرز قائم کیا جائیں گے اس مقصد کے لیے اسرائیلی سفارت خانے کے ایگری کلچر اتاسی یائر اشحال نے بھارتی وفت کے ہمراہ لائن آف کنٹرول کے آس پاس کے علاقوں کا تفصیلی دورہ کیا اور ریپورٹ مرتب کی ناظرین یہ بات ہر ذی شعور جانتا ہے کہ اسرائیل کی مقروح تاریخ گواہ ہے کہ موساد کے ایجنٹ دنیا بھر میں سفارت خانے کے اہلکاروں کی آڑ میں اپنے مضموم مقاصد حاصل کرتے ہیں کبھی ٹورسٹ بن کر تو کہیں رفاہی کاموں کی آڑ میں اسرائیلی کمانڈوز اور موساد کے اہلکار جاسوسی اور کاروائیاں کرتے ہیں تو کیا پاکستان پر حملے کے لیے اسرائیل بھی بھارت کی مدد کو آن پہنچا ہے کیا مقبوضہ بادی کشمیر میں ذریعی اہلکاروں کی آڑ میں یہودی کارندے اپنی سازشوں کے جال بچھانے آ رہے ہیں ماضی پر نظر ڈالی جائے تو موساد دنیا بھر میں اپنے آپریشنز کے لیے ایسے ہی طریقے اختیار کرتی ہے اس حوالے سے سفارتی زبان میں روس نے بھی پاکستان کو سخت پیغام بھیجا ہے روس کی سرکاری خبر رساہ ایجنسی سپوتلک نے اپنی ویب سائٹ پر شنگھائی تعاون تنظیم کے مہمبران و مالک کی لسٹ جاری کی جس میں نقشے میں پاکستان کی زیر انتظام ریاست آزاد جمہور کشمیر اور گلگت بلکستان کو واضح طور پر بھارت کا حصہ دکھایا گیا روس نے پہلے بھی کبھی کشمیر پر پاکستانی موقع کی حمایت نہیں کی مگر ایسا تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ مقبوضہ وادی پر بھارتی قبضہ تو ایک طرف رہ گیا اب ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے اس نے آزاد کشمیر کو بھی بھارتی نقشے میں شامل کر لیا ہے یہ کیسی تنزلی ہے یہ کیسی پستی ہے یہ کیسی توہین ہے عالمی برادری جو پہلے مسئلہ کشمیر کے پر امن اور منصفانہ حلقی قائل تھی جو پاکستان اور بھارت کو مسئلہ کشمیر پر امن طریقے سے حل کرنے کے مشورے دیتی تھی جو کشمیر کو ایک متنازہ خطہ تسلیم کرتی تھی اب وہ بھارتی حمایت پر کمر بستا ہے اور بھارتی بدماشی پر خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں پہلے امریکہ سے روس تک اور سعودی عرب سے برطانیہ تک تمام ممالک مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے سالسی کی پیشکش کرتے تھے کئی ایک ممالک نے پاکستان کے موقف کی حمایت بھی کی کئی مغربی ممالک بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر بھارت پر سخت تنقید کیا کرتے تھے ہمیں وہ وقت بھی یاد ہے جب آزادی کشمیر کی منزل بلکل قریب نظر آتی تھی جہادی رہنما جامعہ مسجد سری نگر میں شکرانے کے نوافل ادا کرنے کی پلاننگ کیا کرتے تھے سری نگر کے لال چوک پر سبز حلالی پرچم لہرانے کی بات کیا کرتے تھے بھارتی افواج تحریک جہاد کشمیر کی آگے بے بس ہو چکی تھی بھارتی افواج کا موریل انتہائی کم ہو چکا تھا اور وہ مجاہدین کے سامنے دو بدو مقابلے کے قابل نہ رہی تھی یہی بجا تھی کہ کٹر ہندو توا کا قائل ہوتے ہوئے بھی سابق بھارتی وزیراعظم مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے سر جھکائے پاکستان آیا مینار پاکستان پر حاضری دی بلا شبہ یہ جہاد کشمیر ہی کی برکت تھی جو بھارتی وزیراعظم خود چل کر اپنے فوجیوں کے لیے امان لینے آیا مگر پھر ہم نے جہاد کو دہشت گردی قرار دیا جہادی تنظیموں پر پابندی آئیت کی جہادی قائدین پر عرصہ حیات تنگ کیا لوسی پر بار لگائے جانے پر مضمت تک نہ کی جہاد کشمیر کے تمام راستے بند کر دیئے بادی کے مظلوم مسلمانوں کی حمایت ختم کر دی کئی ایک ماہ ناز کمانڈر حالات سے دل برداشتہ ہو کر گمنامی میں چلے گئے کچھ اجنبی رہوں کے مسافر بنے غرض ہماری طاقت جہاد میں تھی ہماری عظمت جہاد میں تھی کشمیر کی آزادی جہاد سے ہی ممکن تھی ہم نے جہاد سے مو موڑا تو گردیش ایام نے ہمیں یہ دن دکھلائے کہ پہلے ہم سری نگر میں پرچمیں اسلام لہرانے کی بات کیا کرتے تھے اور آج وہ بزدل بنیے مظفر آباد پر بھارتی جھنڈا لہرانے کی دھمکی سرعام دے رہے ہیں ہماری بقا جہاد میں ہے راہ عظیمت اپنانے میں ہے بھارت کے ناپاک عظائم کو قوت ایمانی سے ہی شکست دی جا سکتی ہے اسی لیے اگر حکمرانوں اور مقتدر حلقوں میں ذرا سی بھی غیرت اور ایمان کی حرارت باقی ہے تو نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے ایک بار پھر مقبوضہ وادی میں دعوت جہاد عام کیجئے مظلومین کی مدد کیجئے چرار شریف جیسے ایک دو مارکوں کی تاریخ دہرائیے پھر دیکھئے چانکیا کے پیروکاروں کے منصوبے کس طرح ناکام ہوتے ہیں اور بھارت کا غرور کس طرح خاک میں ملتا ہے